السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افغانستان میں جو بھوکم پایا اس سے ایک ہزار لوگوں کی تقریبا جانے جا چکی ہیں اور ہزاروں لوگ غائل ہو چکے ہیں جن کا علاج ہسپٹل میں چل رہا ہے اور کروڑوں عرب و روپے کا نقصان ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مسیبت آ جائے انسانوں کے اوپر کہیں بھی اگر کوئی آسمانی وبا آسمانی مسیبت نازل ہو جائے اور کوئی نقصان ہو جائے کہیں بھوکم پا جائے بار آ جائے تو ایسے موقع پر انسانوں کی مدد کرو انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرو جو کر سکتے ہو کرو تو کہیں پر بھی جب بھوکم پائے بار آئے یا کوئی اور آبدہ یا مسیبت آ جائے تو ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کریں اور صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں جہاں انسان رہتے ہو یہاں تک کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر جانور بھی کہیں ہونا اور جانوروں کے اوپر کوئی مسیبت آ جائے یا جانور کسی پرابلم میں پھس جائے تو اس پر بھی ظلم مت ہونے دو اس کو بھی مسیبت میں نہ پڑے رہنے دو اس کو بچانے کی کوشش کرو تو سب سے پہلے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہوں وہ کرنے کی کوشش کریں دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ دعا کریں پیسے سے مدد کر سکتے ہیں پیسے سے مدد کریں ڈاکٹرز ہیں تو غریبوں کا علاج کیجئے اور ایسی سیچویشن کہیں بھی اگر ہو جائے تو بڑھ چڑھ کر انسانوں کی ہیلپ کرنا انسانوں کی مدد کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ تعالی یہ جو بھوکم پاتے ہیں بار آ جاتی ہیں جو نقصان ہوتے ہیں آفتے اور مصیبتے آ جاتی ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ آزمائش کی جگہ ہے ایسا بہت سارے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا ہمارے ساتھ ہوا کیوں جیسے ابھی دو دن پہلے ہماری سٹوڈنٹ کا انتقال ہو گیا بچے کی پیدائش تو صحیح سلامت ہو گئی پریگنٹ تھی وہ لیکن وہ نہیں بچ پائی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یہ تو بڑا برا ہوا اور اللہ نے ایسا کیوں کیا کیوں ایسے بہت سارے حادثے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی بچوں پہ بھی آن پڑتی ہے تو کبھی کبھی سوال آ جاتے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا آزمائش کی جگہ ہے اس میں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو تو ہم اور آپ آزمائے جائیں گے جو آزمائش میں صبر کرے گا اور آزمائیں کیسے جائیں گے کبھی خوف کے ذریعے ڈر اب یہ ڈر کیسا بھی ہو سکتا ہے کبھی بھوک کے ذریعے بھوک مری پھیل جائے گی اناج ختم ہو جائے گا پیسہ ختم ہو جائے گا غریبی آ جائے گی اب یہ بھوک کیسی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ مالوں اور جانوں میں کمی کر کے غریبی آ گئی کاروبار خراب ہو گیا جانوں میں کمی انتقال ہو گیا اچانک سے دو تین بچوں کا بھکم پایا ہزاروں لوگوں کا انتقال ہو گیا باڑھ آئی تو نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی ذریعے ہمیں آزمائے گا اور جو ان آزمائش میں صبر کرے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یہ تو آئیں گے definitely آئیں گے اب ان حالات میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک تو ایمان والے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ان کو خوشخبری سنا دو قرآن کریم اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے افَلَا تَعْقِلُون افَلَا تَذَكَّرُون افَلَا يَعْلَمُون کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں کیا وہ نصیت حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنے والا ہوگا اس کے لیے یہی حالات خوشخبری اور اللہ کی نعمتوں کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے جو ان حالات پر وابیلہ مچانے والا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے والا ہوتا ہے کیوں کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی ساری چیزیں وبال بن جاتی ہیں وبال تو ہے دنیا میں تو وبال دونوں کے لیے ہیں ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو وبال دونوں کے لیے ہیں جو صبر کرے گا اللہ کے فیصلوں پر اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا اور اس دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھے گا اس کے لیے یہ صبر کرنا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور جو واولہ مچائے گا یا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا یا ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں پر شک کرتا ہے تو پھر اس کے لیے مسئبت تو ہے ہی دنیا میں آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے اسی لیے ایسے جب بھی حالات آئیں تو صبر کریے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کیجئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے جب بھی کوئی مسئبت پرابلم آزمائش آئے تو اللہ کے اور کلوز ہو جائیے تو یہ حالات تو رہیں گے لیکن یہ حالات آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ